دیکھو میری بات سنو آپ لوگ کو اور کوئی کام نہیں ہے انڈیا ورسس پاکستان ہی کیوں انڈیا ورسس چائنہ کیوں نہیں کیونکہ انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے ان چیزوں میں تھوڑا سا کم جا رہا ہے کیونکہ ہمارے اپنے مسائل ہیں وہی ختم نہیں ہو رہے ہیں تو ہم آئیٹی سیکٹر میں ہم اور سیکٹرز میں کیسے آگے جائیں گے ہمارے مسئلے ختم ہوں گے تو ہم بھی آگے بڑھ لیں گے ٹھیک ہے آپ انڈیا کے ساتھ کمپیاریزن کرنا ہے چائنہ کا کریں آپ یوکے کا کریں آپ دوسرے ممالکہ کریں پاکستان کو کیوں آپ آئے دن ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لے گئے انڈیا ہمارا ہم سایا ملکہ اس کے ساتھ ہمیں بنا کر رکھنے چاہیے جو ہم بگاڑ لیتے ہیں ان کے ساتھ ایکانومی کے سیکٹر میں اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ تو گورنمنٹ اگر آپ بات کرے تو ظاہر بات ہے انڈیا زیادہ پاورفول ہے تو ایک پاکستانی محلہ بھڑک گئی جب ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا اور پاکستان میں سے سٹرونگ کنٹری کونسی ہے ان کے موہ فول گئے گال لٹک گئے تو بیڈیو بہت انٹریسٹنگ ہے گائز تو چلیے بیڈیو دیکھتے ہیں مرحبا علیکم اسلام کیسے ہیں آپ کیا آپ کا نام زلیخہ ناصر زلیخہ زلیخہ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ which is the most powerful country انڈیا و پاکستان تو اب بھی اگر اس کو دیکھا جائے ایکانومی وائز دیکھا جائے یا آئیٹی سیکٹر میں دیکھا جائے یا کسی اور شعبے میں دیکھا جائے تو انڈیا ہم سے آگے کیوں ہے دیکھو میری بات سنو آپ لوگ کو اور کوئی کام نہیں ہے انڈیا ورسس پاکستان ہی کیوں انڈیا ورسس چائنہ کیوں نہیں کیوں کہ انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے ان چیزوں میں تھوڑا سا کم جا رہا ہے کیونکہ ہمارے اپنے مسائل ہیں وہ ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں تو ہم آئیٹی سیکٹر میں ہم اور سیکٹرز میں کیسے آگے جائیں گے ہمارے مسئلے ختم ہوں گے تو ہم بھی آگے بڑھ لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ انڈیا کا ساتھ کمپیاریزن کرنا ہے چائنہ کا کریں آپ یوکے کا کریں آپ دوسرے ممالک کا کریں پاکستان کو کیوں آپ ایک بات بتائیں کہ ایک فیملی ہے جو کہ تھوڑے نچلے تبکے کی اور ایک فیملی جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے تبکے کی ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ ان تک پہنچنے کے لیے اپنے گھر کو ہی کندہ کرتے رہیں گے کہ کیوں نہیں پہنچے کیوں نہیں پہنچے کیوں نہیں پہنچے ایک چیز ہوتی ہے فیتھ فیتھ بھی رکھیں آپ ہم بھی پہنچ جائیں گے ہم اپنے ہٹھی کے ہم سارے دونوں ممالک جو ہیں وہ کٹھی ازاد ہو ہیں وہ تھوڑا آگے پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس لوگ اچھے تھے ان کے پاس ان کے پالٹیشن اچھے تھے ادھر بھی کوئی جو ہے وہ نہیں اچھے حالات جل رہے ادھر بھی لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی چیزوں پہ AM overcome کر جاتے ہیں ج وب ax مسائل آتے وہ overcome کر جاتے کیونکہ انکی teams اچھی ہیں ان کے جو leaders ہے وہ اچھے ہیں ہمیں ایک اچھا lead rrier ملا ہے اسکو بھی ہم لوگ جو ہیں وہ کتا کتا کر رہے ہیں تو پھر کیا ہم لوگ آپ کیا جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں اس چیز میں اس میں کس کا قصور ہے کہ جی اگر ہمیں آج تک ہم اگر پیچھے ہیں تو اس میں ہم کس کا قصور آپ مانتی ہیں آج تک اگر ہم پیچھے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہم مانتے ہیں اور ہم تھوڑا بہت قصور اپنے جو پولٹیشنز ہیں ان کا بھی مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے بڑھ کر ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیا تو پھر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہمارا اپنا قصور بھی ہے کہ ہم بڑھنے ہی نہیں چاہ رہے تھے اچھا جو لیکن ابھی ہمیں یہ بتائیں ہم ابھی اگر چاہیں تو کس طرح سے ایمپروومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو آج کل چال رہا ہے پہلے تو یہ سلاب ہمارے کنٹری میں آیا ہے ایک بہت بڑی آفت ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں یہ آفت جو ہے یہ ہم لوگ کو آورکم کر کے اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں تو یہ جو ہم لوگ آرس کل اپنے پالیٹیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو تھا کے ملک سے باہر پھینکے جیسے کہ کیا ہے سرلنکار ہیں ان کو تھا کے باہر پھینکے اور اس کے بعد اپنا جو ملک ہے اس کو صاف کر کے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا وہ محنت شروع کریں اور کچھ اپریز بھی دماغ لڑائیں اور جو ہمارے میرٹ پہ آنے والے لوگ ہیں ان کو آگے لے کر آئیں نہ کہ سفارشیوں کو ٹھیک ہے جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی تب تک جو ہے ہمارے ملک کا کچھ نہیں بن سکتا میرٹ والے بچے جو ہے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں یا اتنی زیادہ ٹروفیز لے کر وہ چھان بورے میں دے دیتے ہیں تو جب میرٹ پہ لوگ آگے نہیں آئیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے تو کوئی پیغام دینا چاہیں پیغام یہی دینا چاہتی ہوں کہ یہ انڈیا جو ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے کیونکہ میں اس چیز پہ ان کو جو ہے سرانا چاہتی ہوں لیکن پاکستان کے ساتھ کمپیریزن خدارہ نہ کیا کریں کیونکہ ہمارا ملک ہے ہمارا اپنا گھر ہے اگر وہ تھوڑا سا نیچے رہ بھی گیا ہے پیچھے رہ بھی گیا ہے تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں نہ کہ کمپیریزن کر کر کے لوگوں کو یہ دکھائیں کہ آئے ہیں ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے سر آپ کا نام میرا نام اباس ہے اباس سر آج میرا سوال یہ ہے which is the most powerful country انڈیا ورسی پاکستان یعنی کہ کون سی country اس ٹائم اگر آپ دیکھا جائے انڈیا اور پاکستان کو کمپیریزن کر رہے ہیں کہ کون سی country زیادہ مضبوح نظر آتی ہے economy wise دیکھا جائے آئی ٹی سیکٹر میں دیکھا جائے ایڈیوکیشن سیکٹر میں دیکھا جائے دیکھیں economy کے سیکٹر میں اگر دیکھا جائے تو government to government اگر آپ بات کرے تو ظاہر بات ہے انڈیا انڈیا زیادہ powerful ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کے سیاستدان ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ ان کی ایک policy ہے اس پہ عمل پیرا ہے انہوں نے ہر حال میں اپنے سٹیٹ کے لیے سوچنا ہے ہمارے سیاستدان اپنے گھر کے لیے سوچتے ہیں اور سٹیٹ کو second step پہ رکھا ہوا ہے سٹیٹ کا چلے جو بھی ہو جائے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے اب ایک اکیلی آرمی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے اکیلی آرمی ہمارے border کی دفاع کرے گی یا میشیت کو بہتر کرے گی یا ہماری judiciary کو بہتر کرے گی کیا کیا کرے گی نہیں فوج جو اپنی duty ہے جو اپنی زنداریاں ہیں وہ ادا کر رہی ہے باقی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے یا political جو حکمران ہیں ہمارے سیاسی جو رہنما ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں کی لیے پاکستان سے کمائیں گے باہر سرمایہ کاری کریں گے پاکستانی عوام غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارے گی ان کے بچے باہر جا کے لندن میں جنب انگلینڈ میں اچھا امریکہ میں عیاشیاں کر رہی ہوگی یہی اس طرح تو کبھی ملک بہتر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ہمیں عملی اقدامات کرنے چاہیے جس سے ہم ہمارے ہمارے ملک میں چینج آسکے عملی اقدام یہ ہے نا ہمارے یہاں پہ جو بھی حکومت میں آتا ہے نعرہ لگا کے کرپشن کے خلاف اچھا انصاف کے نام پہ آتا اور انصاف کوئی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے امران خان ہے زرداری ہے نواز شریف ہے دیکھیں جو کچھ بھی ہے کچھ جمہوریہ پارٹیاں ہیں اب پی پلس پارٹی کا آپ بات کرتے ہیں تو ان کے دور کو آپ اس دور سے کمپریزن کریں لوگوں کے ذہن میں ایک ایمپریشن بڑا ہوا کہ ایک نئی حکومت آئے گی تو وہ پتہ نہیں پاکستان کو چوبیس گھنٹے کے اندر راتو رات اچھی پٹھری کے اوپر چڑھائے گی ایسا پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری عوام خود اتنی سست اور کاہل ہے ہم ہمیشہ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں لیکن ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کا ہر ادارہ سویل ادارہ جس کے اندر کرپشن ہے چپراسی سے لے کے ڈائریکٹر تک ہر بندہ کرپشن کا سوچتا ہے سب سے پہلے ڈیوٹی جوائن کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں کرپشن کے راستے کہاں سے پیدا کروں ٹھیک ہے ہمیں کرپشن پہ قابو کرنا ہوگا اگر ہم چاہے کہ ہمارا ملک گروت کرے ایکانومی جی نہیں دیکھیں آہ تمام سیکٹر میں نہیں اب پاکستان کی پبلک جتنی ایکانومی پبلک کی جو ایکانومی جتنی پاکستان کی بہتر ہے اتنی انڈیا کی نہیں ہے لوگ سڑکوں پہ کھانے کے لیے مر رہے ہیں وہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کے کے ایسے اب ان کا میڈیا ہے جو نہیں دکھاتا ہمارا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو آہ ہائلائٹ کر کے دکھاتے ہیں غربت پبلک کے اندر پاکستان سے زیادہ غریب انڈیا کی عوام ہے ہماری عوام اتنی نہیں غریب ہے جتنا آہ انڈیا کی ہے آہ باقی یہ ہے کہ ایجوکیشن کا ایکانومی کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائرکٹ آہ انوالمنٹ پاکستان کی نسبت انڈیا کی جی ڈی پی جو ہے وہ آہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں جی ڈی پی وہ ہوتی ہے جو گروت ہوتی ہے یعنی کہ انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم آہ ان کا اگر وہ پاپولیشن کی زیادہ بھی ہے اس کے باوجود جو ہے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے ان چیزیں کنٹرول کیا ہوا ہے اب وہ انیلائیسز کر رہے ہیں وہ جو ڈیٹا آہ اکھٹا کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آہ وہ دکھانا چاہتا ہے اپنا ایک مصبت آہ چہرہ دکھانا چاہتا ہے انڈیا ہمارے پاکستانی عوام کی طرف نہیں عوام کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں پر تنقید کرے اور ہم اپنے ملک کا ہی مطلب ایمیج خراب کر کے پیش کرے ہم خود اپنے ملک کے لئے غلط پرپکنڈا کرے ان کی عوام ہمدرد ہے عوام صرف ہمارے حکمران غلط نہیں ہے ہمارے عوام بھی غلط ہیں اور حال دیکھا جائے تو میرا اپنا اپینین یہ ہے کہ پاکستان کی جو پبلک ہے ان کی لائف سٹائل جو ہے انڈیا سے بہتر ہے ٹھیک ہے تھانکی سر اسلام علیکم والیکم سلام جی سر آپ کا نام حرار ارفان حرار ارفان اور کیسے ہیں آپ جی شکر اللہ کا سنائے الحمدللہ سر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ انڈیا ویس پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ انڈیا ایکونومی وائز دیکھا جائے یا کسی بھی سیکٹر میں دیکھا جائے انڈیا ہم سے بہت آگئی ہے کیا وجہ ہے دیکھیں انڈیا کی مطلب اس کے صوبے بھی زیادہ ہیں ہم سے ٹھیک ہے اور ان کی کوالیفکیشنز ان کے ادارے ادورے یہ اسکولز وغیرہ ان کی ایڈوکیشنز زیادہ ہے ہمارے سے جس ورہ سے وہ ملک ہمارے سے آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہمارا ملک بھی آہستہ آگے جائے گا اگر یہ وزیر اعظام ہمارے سہی آجیں سر ایک ایک بات ہو رہا ہے دیکھیں آپ نے کہا ایڈوکیشن ہمارے ملک میں پڑے لکھے لوگ بچارے بیروزگر پھیر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اگر انڈیا میں اگر پڑے لکھے لوگ مجود ہیں تو وہاں پہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آئی ٹی کا سیکٹر دیکھ لیں وہاں ایکونومی وائز دیکھ لیں وہ بڑا اچھا گروہ کر رہے ہیں دیکھیں آہستہ آہستہ نا ہر ملکی ترقی کرتا ہے اور ہمارا ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ مطلب ہمارے ملک میں آپس کے جھگڑی نہیں ختم ہوتے تو خاک ترقی کریں سر پچتر سال میں ہم اگر دیکھیں تو اگر وہ پچتر سال میں آگے بڑھ سکتا ہے تو ہم پچتر سال میں کیوں نہیں آگے بڑھ سکتا ہے سر یہی وجہ آ رہی ہے کہ پچتر سال ہو چکے آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ملک کو بنے پچتر سال ہو گیا ٹھیک ہے اور جو ہمارے وزیر اعظم آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے اپنے ہی نہیں جھگڑے ختم ہوتے تو وہ ہمارے ملک کو کیسے آگے لے کر جائیں گے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹھیک جو مین مسئلہ ہے وہ ہمارا سیاست ہے پولیٹیکل ہے اور پولیٹیکل ایشو کی ویڈا سے ہم آگے نہیں بڑھے جی اور دوسری بات یہ کہ آئے دن ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے آہ انڈیا کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لے گئے انڈیا ہمارا ہم سایا ملک ہے اس کے ساتھ ہمیں بنا کے رکھنے چاہیے جو ہم بگاڑ لیتے ہیں ان کے ساتھ اور قائد اعظم کے بعد نا ایک ہی وزیراعظم آیا جو عمران خان اسے بھی انہوں نے تین سال کے بعد جی کر دیا کہ وہ نہیں چلے گا تو سر ابھی اگر ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم جو حقیقت میں آگے بڑھ سکیں دیکھیں سب سے پہلے دو نا اپنے ملک کے یہ خود لڑائی جگڑے ختم کریں انچہا پھر ہمارا ملک آگے ترقی کرے گا ٹھیک ہے اور باقی بات رہی نا یہ آگے کیا کہتے ہیں ان کی کوالیفکیشن وغیرہ ٹھیک ہے ہمارے ملک ہمارے ملک میں اتنے ایک نا ٹیلنٹ ہے نا کہ مطلب شو نہیں ہو سکتا وہ دباہ دیتے ہیں خود ہی دباہ دیتے ہیں ہم نے ملک کے ٹیلنٹ کو ٹھیک ہے تو آگے ہمیں مزید جو ہے اس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں انڈینز کو پاکستانی کو کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں انڈینز کو کوئی پیغام نہیں دوں گا پاکستان کو یہی دھونگا کہ یہ اپنے لڑائی جھگڑے ختم کرے اور ملجول کے رہے ٹھیک ہے اور تاکہ ہمارا ملک آگے ترقی کر سکے ٹھیک ہے جی پاکستان ہو جا کوئی اور کنٹری ہو جب تک آگے نہیں جا سکتی جب تک اس کی لوگ ٹھیک نہ ہو اور وہ کمپیر جیسے نہ کریں ارے انڈیا آگے جا رہا ہے انڈیا ترقی کر رہا ہے آپ بھی کر سکتے انڈیا کو دیکھ دیکھ کے آگے بڑھو دیکھ دیکھ کے آگے سیکھو کھرموجہ کو دیکھ کے کھرموجہ رنگ بدلتا ہے تو آپ تو انسان ہو ہم بھی انسان ہیں کوئی اوپر سے بن کے نہیں آیا کہ بھائی اس کے دماغ میں اوپر سے سب کچھ آ گیا انسانیت کے حساب سے اور جو اسے ماحول مل رہا ہے اس کے حساب سے ایجوکیشن پر سبس پہ زیادہ دھیان دو ایجوکیشن آپ کی تگری ہوگی تو آپ کا نیشن ریول بڑھتا جائے گا ہر چیز میں آئی ہوپ ساتھی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور آپ کے اکیہ اوپینین ہے کمنٹ باکس میں لکھے جلول بتائیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام جی